اسلام علیکم والا اگری کلچر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو دوستو عید کے بعد جو ہے گندم مارکیٹ میں یہ دس بارہ دن کافی زیادہ امیت کے حامل ہیں مارکیٹ کس طرف جائے گی یہ دس دن تہہ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا بننے والا ہے اس دس اور بارہ دنوں میں جو ہے مارکیٹ جس طرف جانی ہے آپ اور ڈاؤن کی طرف زیادہ تر یہی چانسز ہیں اور بہت زیادہ یہ امیت کے حامل ہیں اور جو جن بھائیوں نے ابھی فی الحال جو ہے گندم وغیرہ سٹاک کر رکھی ہے میرا تو ان کے ان سے یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ یہ دس بارہ دن مزید ویٹ کر لیں دیکھ لیں مارکیٹ کہاں کی طرف کس طرف جاتی ہے اگر اس دوران ریڈس نہیں بڑھتے مزید آپ کو پتا جنہوں نے گندم سٹاک کر رکھی ہے انہوں نے گندم کے ریڈس بڑھنے کی وجہ سے سٹاک کر رکھی ہے بڑھیں گے تو ہم کچھ مطلب اس میں کما پائیں گے فی الحال جو ہے اگر آپ یہ دس بارہ دن ریڈ کریں گندم کے ریڈس یہی پر قرار رہتے ہیں تو تقریباً جو ہے کافی زیادہ امکانات ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نومبر دسمبر میں جو ہے گندم کے ریڈس پڑھیں گے پہنچ ہزار چھزار کو ٹاچ کریں گے اس کے بعد جنوری فروری میں اس کے بعد یہ مطلب فور جب بند ہوتی ہے اس سے مزید جو ہے گندم مارکیٹ تقریباً یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی فی الحال مارکیٹ میں ریڈس چل رہا ہے انتالیس روپیس سے لے کر اٹالیس سو پانچ ستار کے درمیان جو ہے گندم فی الحال مارکیٹ میں پنجاب کی مختلف گلہ منڈیوں میں فی من چاریس گلو گرام کے حساب سے فروکت ہو رہی ہے اور ابھی جو آج کے ساتھ جو کرنٹ ریڈ فریش اپ ڈیٹ آپ کو دیں جو موجودہ ریڈ چل رہا ہے گندم کا وہی جو پنجاب گلہ منڈیوں میں چار ہزار تین سو روپے سے لے کر چار ہزار چار سو روپے تک جبکہ اوپن مارکیٹ میں چار ہزار پانچ سو روپے سے لے کر چار ہزار چھ سو روپے تک فی من چاریس گلو گرام کے حساب سے گندم کا ریڈس وغیرہ چل رہا ہے دوستو یہ تھی گندم کے بارے میں اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں